اسلام علیکم فرنڈ سبسکرائب کیجئے ٹیک سٹی کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ٹکنالجیز ریسلیٹڈ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکے سب سے پہلے اور یہ بالکل فری ہے دوستو جیسا کہ آپ کو میں نے اپنی لاسٹ ٹیک نیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ میں آئے کہ آگے ویڈیو بناؤں گا یہ جو چینلز وغیرہ حیک ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ جو ویڈیوز حیک ہوئے ہیں یا چینل حیک ہوئے ہیں یا پھر اس کو بولے جائے کہ یوٹیوب کے سرور پر ٹیک ہوئے ہیں ابھی اس چیز کی کوئی کنفرم نیوز نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے یوٹیوب کے سرور پر ٹیک ہوئے ہیں چینل پر ٹیک ہوئے ہیں یا کس چیز پر ٹیک ہوئے ہیں دوستو بہت ساری ویڈیوز کے ٹائٹل بدل دیئے گئے ہیں بہت ساری ویڈیوز ہی بدل دیئے گئے ہیں بہت ساری ویڈیوز کے تھم بیل بدل دیئے گئے ہیں اور یہ صرف ایک ویڈیو کے ساتھ نہیں بہت سارے چینلز کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز کے ساتھ ہو چکا ہے دوستو میں ہم شاہدہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک سیٹی تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے تو چینل کو مزید اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہیے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ فیمیس سانگ دیتھ پسیتو سانگ جس پہ ایلین وغیرہ ڈانس کر رہے ہیں اور لوگ خود یوٹیو پہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ وغیرہ کر کے بھیج رہے ہیں اور کچھ ایلین ڈانس کر رہے ہیں کچھ ایلین کی نکل اتار رہے ہیں اور یہ بہت فیمیس ایک سانگ ہو چکا تھا ورلڈ ٹوپ سانگز میں آنے والا یہ ایک سانگ تھا جو کہ آج ڈلیٹ کر دیا گیا ہے یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے اس چینل کے لیے اور سب ان کمپنیز کے لیے جو سکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں جو سکیورٹی پروائیڈ کرنے کا بلین ملین ملینز لیتے ہیں اور اس کے باوجود وہ یہ سکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے ایک سکرپٹ کے تھروں یا کسی کے بھی تھروں کسی بھی ڈیڈوز کے اٹیک یا کچھ بھی انہوں نے جو بھی اٹیک کیا میں ہیکنگ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا یہ سب کرنے کے باوجود اس کا ٹائٹل چینج کر دیا یہ نہیں ایک سونگ نئی انڈی جے سنیک کا کیٹی پریٹی کا اس کے بعد شکیرہ کا اس کے بعد یہ بھی وہ ویڈیوز کا دیسپسیتو سونگ کا بہت سارے انہوں نے اس چیز کو ڈیلیٹ کر دیا ہے بہت سارے سونگ جو ہیں وہ ختم کر دیئے گئے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے کچھ بھی آپ اگر سیچ کرتے ہیں دیسپسیتو سونگ تو وہاں پہ آ جائے گا دیسپسیتو سونگ ہیک بھائی یہ وہ بہت کچھ ایسا آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو ٹوٹلی ہیک سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ کچھ بھی دیسپسیتو سونگ کے بارے میں یوٹیوب پہ سیچ کریں گے تو وہ یہی چیز ملے گی آپ کو کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو فیک نیوز بنا کے ڈال دیتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی ہیکنگ ہے وہ تو زہاری بات ہے سامنے آنی ہے دوستو کچھ انہوں نے جو نام بغیرہ لکھے تھے اپنے ستوشی اور کچھ ایسے ویسے انہوں نے پانچ ساتھ نام لکھے تھے یوٹیوب کی ویڈیوز جو انہوں نے ہیک کی ہیں تو ان ویڈیوز کے جب میں نے نام لیا ہے کچھ ٹوٹر پہ پیسٹ کیا ہے کچھ میں نے ایزوز جب سرچ کیا تو اس میں سے کچھ لوگوں کا ٹوٹر اکاؤنٹ نکلا اور کچھ جو ہے وہ ٹوٹر انہوں نے خود ٹوٹر کیا ہوا تھا کہ یوٹیوب جو ہے وہ فن کے لیے اور میں نے صرف اس کا ٹائٹل ویڈیو نیم اور چینج کیا ہے فن کے لیے اور میں یوٹیوب سے بہت پیار کرتا ہوں ہیش ٹیگ ایسے انہوں نے یوز کر کے کچھ ٹوٹر ڈالی ہوئی ہے تو دوستو جب میں نے ٹوٹلی اس میں جتنے اس کے پورے پروفائل کو دیکھا اس پروفائل کو دیکھنے کے بعد میں نے ٹوٹلی جتنے بھی اس کے ساتھ ٹیگ یا بات بغیرہ کی گئی تھی سب کو جب میں نے چیک کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں گیا جو پرشین بول رہا ہوں فرنچ لینگویج استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ فرنچ لینگویج استعمال کر رہے ہیں ان کا کوئی بھی ٹیکس آپ ٹیٹ کریں اس کو ٹرانسلیٹ کریں یا کسی بھی چیز پہ آپ اس کو یا کسی بھی فرنچ انسان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ فرنچ جو ہے وہ لینگویج استعمال کی گئی ہے دوستو میں نے جب ان کے ٹیکسز کو کاپی کیا اور کچھ ٹرانسلیٹ کروائی کچھ میرے دوست سے فرنچ سے میں نے ان سے بات کی ان سے پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو کچھ دیکھنے میں سامنے ایسے آیا کہ وہاں پہ ایک بندے نے میرے ذہن میں نام نہیں ہے اس کا تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ میں ایک آئیٹی ایکسپرٹ ہوں اور مجھے ایک جوب کی تلاش تھی میں کافی دیر سے جوب تلاش کر رہا تھا جو مجھے نہیں مل رہی تھی تو میرے پاس کوئی اور حال نہیں تھا خود کا پروف کرنے کے لیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں مارٹی ایکسپرٹ اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں تو میں نے اسی لئے یہ راستہ چنا اور یہ راستہ چن کے میں نے خود کا پروف کیا کہ اگر کسی کو آئیٹی ایکسپرٹ چاہیے تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں دوستو اب مجھے کومنٹ میں بتائی گے کیا اس انسان نے اچھا کیا یا اس کو خود کا پروف کرنے کے لیے کسی کو نقصان پہنچانا زیادہ بہتر تھا بہتر سمجھ کے خود کو ایک پبلک کے سامنے لے کے آیا دوستو میری نظر میں یہ بالکل غلط چیز ہے اس بندے نے جو بھی کیا بہت غلط کیا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو اگر ان کو کچھ پروف کرنا تھا تو خود کچھ ایسا کرتے کچھ اچھا بناتے کہ ان کو کمپنی خود آکے ڈھونڈتی نہ کہ ان کو سائبر کرائم والے ڈھونڈتے دوستو یہ چیز بہت بری کیا ہے انہوں نے ابھی کچھ بھی نیوز یا کچھ بھی ایسا سامنے نہیں ہویا جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ یوٹیوب پر ہوا ہے یا ان چینلز پر ہوا ہے کیونکہ میری نظر میں اگر چینل کے اندر کوئی چینجز کر سکتا ہے تو وہ شرف یوٹیوب چینج کر سکتا ہے یا چینل کا جو اونر ہے وہ ہی چینج کر سکتا ہے کو دوسرا بندہ اس کو کوئی کسی قسم کا کچھ بھی چینجز نہیں کر سکتا ابھی کسی کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ چینل میں پرابلم آیا ہے یا یوٹیوب کے سرور کو اٹیک کر کے ان کو چینج کیا گیا اس ہیکر کے زبان سے جو الفاظ نکلیاں وہ یہی کہ میں نے صرف ایک سکرپٹ یوز کیا ہے دوستو اتنی بڑی کمپنی ایک سکرپٹ کے تھرو ایسے ڈاؤن ہو جائے یا ایسے اس کی ویڈیوز بادلنا شروع ہو جائیں تو پھر اللہ یافظ ہے اس ٹکنولوجی کا اور جو بھی ہو رہا ہے پھر اللہ کے آسرے پہ یہ انٹرنیٹ چل رہا ہے اگر ایک پانچ ساتھ ہیکرز کا گروپ اٹھ کے یہ کام کر لیتا ہے تو یہاں پہ کوئی ویڈیو آئی ٹی کیا ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے یوٹیوب کے لیے گوگل کے لیے اور ان کمپنیز کے لیے جو نیوز میں آتی ہیں کہ ہم نے ملین پے کر دیا یا ہم نے کروڑوں خربوں اربوں پے کر دیا ہے اپنی جو ہے وہ اس کو لے کے سکیورٹی کو لے کے جو ہماری کوئی سکیورٹی نہیں توڑ سکے گا ایسا یا ویسا تو وہ کدھر ہیں وہ بلین نیئر کمپنیز وہ سب کچھ کام پہ ہے جن کے ہوتے ہوئے یہ سب ہو چکا ہے وہ لوگ شریعام اپنی جو ہے وہ ٹیویٹر کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں کسی کو کوئی عطا پتہ نہیں کہ وہ کدھر بیٹھے ہیں یا کیا کر رہے ہیں کہاں گئی ہے سائبر کرائم یہ کیا سائبر کرائم یہ سب کچھ یہ ہے سب کچھ انہی پہ کام دیتا ہے جو چھوٹے درجے پہ ہیں جن کے اوپر ان کا بس چل جائے صرف انہی پہ سائبر کرائم چلتا ہے کوئی دوسرا بندہ ان کو نظر نہیں آتا اگر کوئی بڑا کام کرتا ہے دوستو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ایک ورلڈ ٹوپ فیمیس سانگ جس کو انہوں نے ڈلیٹ کر دیا ہے صرف اس لیے کہ اس کی ویڈیو ٹوٹلی چینج کر دی گئی تھی اس کا نام ٹوٹلی چینج کر دیا گیا تھا یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو بہت غلط ہوا ہے جو بھی کیا اور بہت زیادہ غلط کیا ان سب لوگوں نے اور ساتھ ساتھ چینل والا نے فوراں ویڈیو ڈلیٹ کی تو میری نظر میں انہوں نے بھی اچھا نہیں کیا ویڈیو ڈلیٹ کر کے کچھ ان سے ڈیلنگ کرتے کچھ بیٹ کے بات چید کرتے یا کچھ بھی کر کے ان سے یہ کیلئر کر سکتے تھے معاملہ میری نظر میں ابھی وہ ایکسپیٹ جو ہیں انہوں نے کسی کے ایکسپیٹ کی رائے لے کے ہی ویڈیو کو ٹلیٹ کیا ہوگا لیکن جو میری رہا ہے میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں آخر یوٹیوب بھی اگر آپ ان کا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کچھ ان کے جو ہے ٹویٹر کے ایکاؤنٹ وہ سسپینڈ کر دیا گیا جو ان کے دوست ہیں میں نے جب ان پر سج کیا تو میں نے ان کے کچھ دوستوں کے ٹویٹر ایکاؤنٹ اور کچھ ایسی چیزیں جن کے ساتھ ان کا ٹیل ہو گیا رہا تھا فیس بک پہ سب میں نے دیکھا تو کچھ ایسی چیزیں تھی جو ٹویٹر سے ان کے ایکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا گیا ٹوٹلی سسپینڈ کر دیا گیا اب وہ کیوں کی ہیں کس لیے کی ہیں یہ تو ابھی نہیں پتا چلا اور مجھے بھی نہیں اس چیز کا پتا چل سکا میں نے کافی سچ کیا اس کے باوجود بھی مجھے نہیں پتا چل سکا دوستو بہت سارے اکاؤنٹ ان کے جو ہیں وہ انہوں نے ڈی ایکٹیویٹ کر دی ہیں تو ٹویٹر سے تو اس وقت ابھی کوئی اتا پتا نہیں ہے ان کا کہ یہ کون ہے کدھر سے لیکن یہ تو کنخم ہے کہ یہ لوگ فرنچ ایکرز ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ فرنچ ایکر ہیں اور یہ کوئی اور ہیکر چائنیز یا کچھ بھی ان پر بلیم لگانے کا قائدہ نہیں یہ فرنچ ہیکرز نے یہ حرکت کی ہے تو دوستو یہ بہت بری حرکت تھی اور یہ ہی تھا آج کی ویڈیو میں کہ یہ ویڈیو کیوں کی گئی اور کس لیے کی گئی کہ انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ فیس بک فن کے لیے بنی ہے اور ہم نے بھی ایک فن نہیں کیا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا